واشنگٹن سندر نے آج اپنے بل بوتے پہ سات کھلاڑی آؤٹ کی اور اس طریقے سے تحس نحس کر کے رکھ دیا بیٹنگ لائن کو نیوزی لینڈ کے کھلاڑی کے نیوزی لینڈ جو کہ پہلی میچ میں جو کی ٹیس میچ ہوا تھا نہیں دکھائی دیا رہے تھے کہ وہ کسی بھی طریقے سے آؤٹ ہوں گے آج ایسے آؤٹ ہو رہے تھے جیسے درخ سے گرتے ہیں پتے جی ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے ویراد کوری نے بہت افریشیڈ کیا واشنگٹن سندر کو اسی طرح گوتم گمبیر تو ہمیں کلیپنگ ہی کرتے ہوئے نظر آئے اور ایک کر کے ایک جاتے رہے کھلاڑی نیوزی لینڈ کے اور پریشان دکھائی دیا واشنگٹن سندر کی بالنگ سے جی واشنگٹن سندر نے آج نہ صرف یہ کہ بال کیا بلکہ انہوں نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ بھارت کے پاس ایک سے بڑھ کے ایک بالر ہیں جو کہ کر سکتے ہیں پریشان ہر ایک ٹیم کو جی واشنگٹن سندر کو نہ صرف یہ کہ ویراد کوری نے اپریشیڈ کیا بلکہ بمراہ بھی آئے بمراہ ان کو کافی تسلیم بھی دیتے رہے اور اپریشیڈ بھی کرتے رہے بہت خوش دکھائی دی بھارتی ٹیم ساری کی ساری ٹیم کو آؤٹ کروا کر واپس ڈریسنگ روم میں آتے ہوئی جی اب آپ بتائیے گا آج آپ کو واشنگٹن سندر کی بالنگ کی کیا چیز زیادہ اچھی لگی ان کی بال کرنے کا انداز لگا یا ان کا بالنگ کروانے کا انداز ضرور کومنٹ کیجئے گا